نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا پائیتن ٹیوٹوریل بیسک کے پہلے بھاگ میں آج ہم بالکل بیسک یہ کے لیے جن کو پروگرامنگ کی کوئی ایکسپیرینس نہیں چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں جائیں گے اور اگر آپ نے پائیتن انسٹال کر رکھا ہے تو آپ کے کمپیوٹر میں اس کے ساتھ آئیڈل آگیا ہوگا آئیڈل کو ہم اوپن کریں گے اور آئیڈل کو اگر اوپر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے پائیتن 3.8.2 اگر آپ کی کمپیوٹر میں پائیتن انسٹال نہیں ہے تو میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن باکس میں اسے کلک کر کے میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہاو ٹو انسٹال پائیتن اور آپ پائیتن انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ آئیڈی آئیڈل آ جائے گا جو اسے انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائیرمنٹ کہتے ہیں جیسے ہم لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے مائیکروسوف ورڈ use کرتے ہیں سپریچھڈ use کرنے کے لیے ایکسل use کرتے ہیں پریزینٹیشن بنانے کے لیے ہم پاور پائنٹ use کرتے ہیں کسی طرح پروگرام لکھنے کے لیے ہم آئیڈی ڈی یوز کرتے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائیرمنٹ اور یہ جو میں آئی ڈی یوز کر رہا ہوں اس کا نام ہے آئی ڈل آئی ڈی ڈی آئی ڈل جو کی ان بلڈ ہے پائٹن انسٹال کردے کے ساتھ ہی آپ کے پاس آ جائے گا چلیے پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایکسپریشن سے چلیے تو سب سے پہلے میں ایک ایکسپریشن لکھتا ہوں 10 پلس 15 یہ ایک ایکسپریشن ہے انٹر پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں 25 جو کی اس کا سم ہے وہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ program already ہماری instructions لینا شروع کر دیتا ہے 12 into 3 کرتے ہیں تو یہ 36 آ جاتا ہے تو یہ سارے جو ہے یہ expression کہا جاتا ہے ان کو اور یہ جو ہے جیسے plus multiplication sign انہیں operator کہا جاتا ہے تو جلدی سے دیکھتے ہم کی operators کتنے ہیں اور ایک sequence میں دیکھیں گے جیسے sequence میں کوئی بھی expression کو solve کرے گا یہ program سب سے پہلے exponents اس کے بعد آئے گا multiplication اور اس کے بعد آئے گا division پھر آ جائے گا quotient modulus means remainder subtraction تو یہ سب already آپ ان سب چیزوں کا کر چکے ہوں گے بس یہ ہے کہ سیمبول الگ action چلیں جلدی سے ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں جیسے 7 plus 3 is 10 3 exponent use 3 to the power 3 اور یہ جو sequence ہے جیسے میں دیکھا رہا تھا 2 to the power 3 اور پھر کرتے ہیں ہم plus 7 multiplied by 3 تو یہاں پہ کیا ہوگا 10 minus 1 تو یہاں پہ کیا ہوگا سب سے پہلے جو execute ہوگا جو solve ہوگا وہ ہے exponent تو سب سے پہلے ہو جائے گا آپ کا 2 to the power 3 that is 8 right اور اس کے بعد جو ہوگا اس کے بعد ہوگا 7 into 3 that is 21 اور اس کے بعد ہوگا addition تو یہ دونوں add ہوں گے that is 29 اور پھر subtraction پھر ہو جائے گا minus 1 that is 28 اسے run کرتے ہیں تو 28 آتے ہیں اگر اس order کو آپ change کرنا چاہے تو آپ کو bracket use کرنا پڑے گا اگر آپ bracket use کریں گے تو اس order کو آپ change کر سکتے ہیں suppose ہمیں یہ کرنا ہے اور اب اس کو run کرتے ہیں minus 14 so یہ order ہے اور اسے اگر change کرنا ہوا تو آپ bracket use کریں گے right چلیے پھر تو اگر suppose ہم کوئی mistake کرتے ہیں یہاں پہ right تو کوئی mistake ہم جب کریں گے تو کیا ہوگا suppose for example میں لکھ دیتا ہوں 2 to the power 8 minus 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 آگے میں نے لکھا نہیں تو جب بھی کوئی error کریں گے ہم typing error کریں گے تو اسے کیا کہا جائے گا syntax error error messages آپ کو آئیں گے error messages کا میرا الگ ویڈیو ہے جس کو میں link دے دوں گا آپ دیکھ لینا error messages بھی آپ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا error آپ کر رہے ہیں right تو error message سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو error message کو ہمیشہ پورا پڑھا کریں تو یہاں پہ error آگیا that means یہ run نہیں ہو رہا کچھ غلط ہم نے کرا ہے جو python کے rule میں نہیں ہے that is not legal for python ٹھیک ہے تو 2 to the power 8 minus 5 ایک number دینا تھا یا 0 تو یہ اب run ہو گیا ہے یہ legal ہے right تو اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں data types data ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے numbers دیکھے ہیں numbers کے علاوہ بھی data ہوتے ہیں جیسے integer ہم دیکھے ہیں ہم دیکھے ہیں positive negative numbers including 0 جیسے کی minus 5 minus 8 9 45 positive 0 up to infinity this is integer both negative and positive numbers including 0 0 اور پھر آتا ہے float numbers float یا floating points ہوتے ہیں decibel number 2.58 both positive and negative right تو یہ بھی up to infinity ہے اور پھر آتا ہے string string characters ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی نام شہر کا نام ہم string جب use کرتے ہیں آپ یہ یاد رکھنا ہے ہم single یا double quotes use کرتے ہیں ۔ 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 n string int is a function that represents integer int int function جو ہے یہ function ہے تو bracket دینا پڑے گا int function اور دوسرا str means string function str string function تو ہم integer اور string کو add کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی python میں legal نہیں ہے وہ allowed نہیں ہے اس لیے یہ error message آ رہا ہے right اگر ہم دونوں string لے لیتے ہیں suppose 34 plus 10 اور اس سے plus کرتے ہے تو ہمارا plus ہو رہا ہے لیکن plus integer والا plus نہیں ہو رہا یہ combine ہو رہا ہے combine ہو رہا ہے صرف 34 اور 10 combine ہو گئے ہیں جیسے کی میں اگر لکھو میرا نام روی that is first name اور میں اپنا plus اپنا second name اور اسے plus کرتا ہوں تو یہ combine ہو جائے گا تو انہوں نے یہ plus integer والا plus نہیں ہوگا right تو float میں اگر ہم آئے تو float کیا ہے float is a decimal number suppose 5 divided by 2 تو 2.5 یہ this is a float right this is a data type ہم check بھی کر سکتے ہیں data کا type check کرنے کے لیے ہمیں لکھنا ہوگا type اور اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں یہ بتا دے گا یہ float اس کا result جو ہے 5 divided by 2 کا result جو آئے گا وہ آئے گا float اور وہ ہی اگر ہم کرتے ہیں type 4 divided by 2 2 کا result کیا ہوگا this is again float لیکن ہم لکھتے ہیں type 4 4 quotient کیتنا ہوگا 4 کا 2 سے divide کرے تو یہ integer آئے گا this is the difference جو ہم یہاں پہ بتا رہے تھے division اور quotient کا difference division میں float answer آئے گا float میں اور quotient میں ہمیشہ آئے گا اور اس کا ڈیجر میں تو اس طرح سے آپ type دیکھ سکتے ہیں say for example type میں نے لکھا ہے ڈیلی within quotes تو اس کا type cache ڈیلی ڈیلی اس کا ڈیلی آئے گا تو تینو آپ function سمجھ گئے ڈیلی 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 t function use ہوگا float کے لئے f l o a t function use ہوگا اور string ابھی ہم نے کیا تھا 5 divided by 2 is 2.5 اگر اس سے ہم نے round کرنا ہے تو int function کے اندر لیں گے ہم 5 divided by 2 تو یہ round ہو جائے گا 2 میں 2 round figure کیونکہ integer ابھی بھی fraction میں آئے گا نہیں تو یہ automatically اسے round کر لے گا چلیے اس کے ساتھ ہم نے ایک چیز جو already سمجھ لیا تھا اس کا terminology بتا رہتا ہو that is called concatenation concatenation جو ہے concatenation ہے combining of two strings جیسے ابھی ہم نے کیا تھا اگر first name plus second name لیتے ہیں تو یہ combine ہو جائے گا اگر space نہیں آ رہا ہے تو آپ نے یا تو اس کے end میں space لے لینا ہے یا پھر اس کے start میں space لے لینا ہے تو آپ کو space بھی دیکھ جائے گا تو space is also a string single space is also a string right تو ہم نے concatenation کر لیا اگر say for example ہم ایک string ہے first اور اسے plus کرتے ہیں ایک int کے ساتھ کیا یہ allowed ہوگا ہم پہلے دیکھ چکے یہ allowed نہیں ہوگا this is not legal اور type error آئے گا can only concatenate string to string string to string concatenate ہوگا not with integer so this is a integer لیکن کیا ہوگا اگر ہم ایک string کو multiply کرتے ہیں ایک integer سے تو کیا بتائے گا تو that means multiplication is what multiplication is repetition right تو first that is the string multiplied by five کیا بتا رہا ہے کہ آپ کو five times repeat کرنا ہے اور وہ five times repeat کر دے گا one two three four five right تو یہ ہے اور جیسے four times three کرتے ہیں تو two twelve twelve آئے گا but string four times three کرتے ہیں تو triple four آئے گا اس سے plus نہیں کرا ہے انہیں repeat کیا ہے four کو three three times repeat کر دیا ہے چلیے تو اب اس سے اس کے بعد ہم ایک important concept کو سمجھتے ہیں variable 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 کیا ہے اب یہ جتنے variables ہم نے use کرے that is جتنے بھی data ہم نے use कرا string میں کرا float میں کرا int میں کرا یہ تین data type میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اور بھی data types ہے جو کہ آنے والے videos میں آپ کو ملے گا اور existing videos بھی ان پہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ چھاہو تو channel میں دیکھ سکتے ہیں یہ کیونکہ basic course ہے basic course کے لیے میں نے basic چیزیں رکھیے تاکہ آپ کو programming میں start ڈلا سکے تو variables جو ہے یہ details کو store کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے سمجھئے کہ آپ اپنے چیزوں کو سنبھل کے رکھنے کے لیے آپ نے اپنے table میں الگ الگ طرح کے drawers بنا رکھے ہیں اور ایک drawers میں آپ اپنے electronics devices رکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے label لگا دیا ہے electronic devices دوسرے drawer میں آپ اپنے bills رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے level لگا دیا ہے bills تیسرے میں آپ اپنے جو important documents ہے وہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ نے label لگا دیا important documents بلکل اسی طرح آپ drawer کی طرح variables کو سمجھئے کی variable جو ہے ایک drawer کی طرح ہے اس میں آپ store کریں گے اس variable کا ایک نام دے دیں گے ٹھیک ہے suppose مجھے 40 store کرنا ہے اور میں اس variable کا نام دے دیتا ہوں box one equal to 40 اور enter کرتا ہوں box one کو ایک drawer سمجھئے اور اس کے اندر 40 store ہو چکا ہے دوسرا میں لے دیتا ہوں box two is equal to 60 اور اس کو enter کرتا ہوں box two کے اندر یہ چلا جائے گا اگر اب ہم type دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ type کیا ہے ڈیٹا type کیا ہے ہمیں already پتائے کہ 40 is an integer 60 is an integer لیکن proof کیسے کرو گے آپ کی integer ہے تو ہم type 40 نہ لکھ کے اب ہم لکھ سکتے type box one کیونکہ box one means 40 40 box one کے اندر assign ہو چکا ہے تو ہم اسے enter کریں گے تو یہ بتا رہے ہے it is type integer type box two اسی طرح ہم check کریں گے تو یہ بتائے گا type two is also an integer تو box one کے اندر کیا ہے وہ دیکھنا ہے تو ہمیں use کرنا ہوگا print function print function کیا کرتا ہے وہ output کرتا ہے screen میں دکھاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے جیسے box one کے اندر کیا ہے دیکھنا ہے تو print function use کرنا ہوگا box one enter اور یہ بتائے گا box one کے اندر 40 ہے اور اسی طرح اگر ہم نے کہا کہ box one plus box two کیا جائے تو یہ answer آئے گا hundred دونوں کو plus کر کے 60 plus 40 hundred اسی طرح سے ہم multiplication اور جو بھی دوسرے operator سے وہ بھی use کر سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو box two box two is 60 box two plus box two plus box two بھی کر سکتے ہیں three three times three times ہم نے box two that is 60 کو plus کیا تو 180 آئے گا right یا box one plus ہم کوئی بھی integer سے اسے plus کر سکتے ہیں 40 plus 25 65 variable میرے خیال سے آپ سمجھ گئے اسی طرح number جیسے store کر رہے ہیں ویسے ہم text بھی store کر سکتے ہیں اس کے اندر integers ہم نے store کیا suppose my money نام سے میں نے ایک variable create کیا اور اس میں لے دیا 50.75 اور اسے store کیا اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ اس کا data type کیا ہے ویسے decimal ہے تو آپ کو پتہ یہ float ہے لیکن آپ کیسے prove کروگے کہ یہ float ہے تو my money کو آپ کیا کریں گے type function use کریں گے type میں variable my money تو my money جو ہے وہ float ہے class float ہے that means decimal float ہے اور اسی طرح ہم text بھی store کر سکتے ہیں text store کرنے کے لئے کوئی بھی variable لے لیں گے اور variable name آپ کے اوپر ہے آپ کیا لیتے ہو اور اس کے اندر ہم suppose store کرتے ہیں hello تو یہ print ہم کرتے ہیں print text تو ہم display کرنے کے لئے تو کیا ہے print کے اندر ہے hello تو اور suppose ہم اب دوبارہ سے text use کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں good morning good morning enter کرتے ہیں اور اب ہم کرتے ہیں print text اور تو کیا ہو رہا ہے جو آہ جگل ہے 20 تو یہ آئے گا 20 تو یہ دونوں value الگ الگ variable میں ہے variables are case sensitive اگر capital use کیا تو وہ الگ variable مانا جائے گا دونوں same نہیں test test and this test تینوں الگ الگ variables ہے right چلیے تو اب ہم ایک چھوٹا سا program جو کہ آپ کا پہلا program ہوگا وہ بناتے ہیں اور program بنانے کے لئے ہمیں ایک file open کرنا ہوگا file new file new میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا instructions لکھیں گے اس کو ہم save کر کے رکھ سکتے ہیں file save اور یہ suppose my first prog save کرتا ہوں اور اس میں 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 لکھتا ہوں سب سے پہلے print ویلکم ویلکم ٹو مائی فرسٹ پروگرام اور اس کو رن کرتے ہیں رن پہ کلک کرنا ہے اور رن موڈیول پہ کلک کرنا یا پھر F5 پریس کرنا ہے کیبورڈ میں یہ آگیا display آپ کو welcome to my first program یہ فائل جب بھی آپ کریں گے یہ message display ہوگا اب ہم یہاں پہ suppose ہمیں ایک variable کے اندر ایک نام use کرنا ہے تو کیا کر سکتے ہیں suppose میں لکھتا ہوں print enter your name اور اب run کرتے ہیں ٹھیک ہے enter your name تو آ گیا لیکن یہ cursor جو ہے یہ باہر آ گیا پھر اس symbol پہ آ گیا یہ program ختم ہو چکا ہے یہ باہر آ گیا تو مجھے type نہیں کرنے دے رہا ہے میں یہاں type نہیں کر سکتا اپنا اپنا نام کیونکہ یہ اس میرے program سے باہر آ چکا ہے تو یہ program کے اندر نہیں جائے گا تو کیا solution ہے کہ میں یہاں type کر سکوں یہاں type کرنے کے لیے ایک یہ ہے کہ cursor کو رکنا ہے تو آپ کو function use کرنا پڑے گا input input function آپ جیسے use کرے گے وہاں پہ cursor رک جائے گا program سے باہر نہیں جائے گا اب ہم run کرتے ہیں تو جیسے run کیا ہم نے تو cursor یہاں آ گیا اب ہم enter کرتے ہیں اپنا نام اور اس کے بعد یہ exit کرتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک program میں یہ نہیں لکھا کہ آپ تو آپ input کہاں کریں گے تو ہم اگر یہاں پہ لکھتے ہیں suppose user name equal to input that means جو بھی input ہوگا اس کو آپ store کریں گے variable پہ user name variable کے اندر user name variable کے اندر آپ اس کو store کر دیں گے save کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب run کرتے ہیں اب پھر سے name آ رہا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں rocky اور یہ exit ہو گیا exit ہونے کا مطلب آگے ہم نے code نہیں لکھا تو ہم نے check کرنا ہے کیا rocky تو ہم کیا کریں گے display output کرنا ہے screen میں output کو display کرنا ہے تو print function کس کو print کریں گے user name user name اور اس کو run کریں گے اور پھر سے نام لکھیں گے rocky اور یہ display ہو گیا rocky پھر program بہار آ گیا right تو ہم نے یہ display کر دیا اب ہمیں suppose ان کو واپس ایک message دینا ہے message دینا ہے کہ i am glad that you are here mr rocky whatever جو بھی نام آپ ٹائپ کروگے وہی نام آئے گا تو print یہ تو بڑا آسان ہے right تو i am glad that you are here mr right لیکن اب نام کیسے آئے جو user name یہ ہے وہ نام کیسے آئے تو user name یہاں ہمیں ڈالنا پڑے گا concatenation ہم نے کیا ہے تو user name plus user name کر دیں گے کیونکہ یہ بھی string ہے right output جو input جو ہو رہا ہے وہ string ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم string کریں گے اب run کرتے ہیں نام پوچھ رہا ہے suppose ہم نام لکھتے ہیں shelly اور یہ آتا ہے shelly پہلے ہم نے کہا shelly print کرو print کیا پھر کہا i am glad that you are here mr shelly mr غلط ہو گیا shelly تو female تو پھر کوئی بات نہیں اس کو mr mrs miss سب سب کر دیتے ہیں right تو اب جب بھی run کریں گے اب وہ آ جائے گا anyways تو اب ہم نے کیا کرنا اس program میں ہم نے کرنا ہے کی جو بھی نام username enter کر رہے ہیں اس کا ہمیں number of characters calculate کر کے نکال نا ہے number of characters calculate کیسے کریں گے اس کے لئے ہم یہ line لکھتے ہے print total number of characters in your name is اور یہ کیونکہ print function کے اندر ہے تو یہ صرف یہ string جو ہے یہ display ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اس کو calculate کیسے کرے گا calculate نہیں کرے گا اس کو run کر کے name enter کرنا ہے jack i'm glad that you are here mr jack total number of characters in your name is buzz اور اس کے بعد program سے بہار آجاتا ہے کیونکہ ہم نے print function use کیا ہے تو یہ line تو print ہوگا یہ string تو print ہوگا لیکن یہ calculate کیسے کرے گا اس کے لئے ایک variable کے strings کو number of strings calculate number of character calculate کرنے کے لئے جو function use ہوگا وہ ہوتھا ہے len function len function جو string ہے اس کے number of characters وہ count کرے گا جیسے ہم string کس کا نکال username لکھیں گے تو اور اس کو کیونکہ ہمیں ڈسپلے چاہیے تو اس کو print function کے اندر لیں گے print function کے اندر لیتے ہیں اور اب کرتے ہیں ہم اس پروگرام کو run اور یہاں لگی دیتے ہے جاوید آہ 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 3 4 5 اب اس میں اگر آہ نوملی کیا ہوتا ہے پروگرام جب بھی ہم لکھتے ہیں تو پروگرام میں اسے سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ کمنٹ لکھنے ہوتے سپوز اس کو explain کرنا ہے کسی کے لیے بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر لکھتے ہے کی welcome to my program first program تو this will output the string on screen ٹھیک ہے اگر ابھی ہم run کرتے ہیں تو یہ error آجائے گا invalid syntax کیونکہ ابھی python بول رہا ہے کہ english ہے میری باشا نہیں python language نہیں میں اس نہیں سمجھتا اور اس لئے یہ ہے اگر آپ کو comment لکھنا ہے python نے اس کا rule دے رکھا ہے کہ آپ یہاں پہ hash use کریں گے تو python ignore کر دے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے اس sentence مجھے کوئی مطلب نہیں ہے یہ اپنے لئے اپنے خود کے لئے notes ہے تو مجھے وہ execute نہیں کرنا ہے وہ خود کا یہ کریں گا اور یہ تو ہوگا single line comment multiple line comment اگر ہوتا ہے اگر میں کسی کو لی دیتا ہوں multiple line paste کرتے اور second line آجاتا ہے third line آجاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے hash use کیا تو یہ comment ہے یا تو ہمیں ایسے کرنا پڑے گا اب run کرتے کوئی رن نہیں کوئی رن نہیں آئے گا لیکن یہ convenient نہیں ہوگا suppose for example ہمار ایک بہت complicated function ہے اور اس کو ہم explain کر رہے تو ہوں سکتا ہے تو multi string comment کے لئے multi line comment کے لئے ہم three quotes use کریں گے ایدھر single اور double single بھی use کر سکتے double بھی use کر سکتے تو اب یہ پورا comment میں آ گیا اور یہ execute نہیں ہوگا ہم program کو run کر سکتے ہیں program as it is run ہوگا میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی program ایسا لکھے اور مجھے بھیجے جس کو میں دیکھوں اور مجھے پتا لگے کی آپ کی progress کیسی ہو رہی ہے اور کوئی بھی comment ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ کو ضرور comment box میں لکھے میں اسے ضرور جل سے جل clear کروں گا دنیوا کے لئے